نمزکار نیو سٹیٹ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نینہ یادو اور بات کریں گے آج جو ہونے والی ان تمام قبروں کی جو آج رہنے والی ہیں چرچا کوش ہے جو رہنے والی ہیں مہتوپون ہم بات کریں گے اتر پردیش اور اترکھن کی قبروں کے بارے میں لیکن اس کے پہلے ایک بڑی قبر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طرح سے آج عید کو لے کر ایک طرف رونک دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں ساون کا آج آخری سوموار بھی ہے اس کو لے کر شیوالیوں میں بھی صبح سے ہی مندروں میں بھکتوں کی بھیر نظر آ رہی ہے وہیں دوسری طرف ایک ایسی بڑی خبر جو پورے دیش کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جمعہ کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد میں بڑی سنکھیا ہمیں پولیس بلتینات ہیں لیکن یہ پاکستان کی باکلاہت ہی ہے کہ وہاں سے آتنکیوں نے گھس پیٹ کی یہ بڑی خبر بڑی اپڈیٹ یہ کوفی ایجنسیوں نے اس کو لے کر ایلرٹ جاری کیا ہے اور بت اسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں یہ ہے علاقی اس کو لے کا جگہ جگہ ایلرٹ جاری کیا گیا آج چکی آج اید کا تیوہار ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی اس کے مدد نظر بھی سرکشہ جنسیہ پوری طرح سے ایلرٹ پر ہیں چاہے بات جمعہ کشمیر کی ہو یا پھر ان علاقوں میں بھی سبھی سرکشہ بل پوری طرح سے ایلرٹ پر ہیں چاہے بات اگر ہم دوسرے پردیشوں کی بھی کریں تو یہاں پر بھی چاہے ریلویسٹیش یا پھر جو ایئرپورٹ سے وہاں پر بھی سرکشہ ویوستہ اور بھی زیادہ پکتہ کی گئی ہے بات کرتے ہیں اترپردیش اور اتراخن کی خبروں کی ایک طرف آج سوموار جو ہے ساون کا آخری سوموار ہے اس کو لے کر خاص طور سے ہری دوار میں بھکتوں کی بھیڑ سبح سے ہی دیکھنے کو مل رکھی ہے اور یہاں پر شیوالیوں میں لگاتار لوگ پہنچ رہے ہیں اور بھولے نات کا بھی شیک کر رکھے ہیں اور چاہے بات اگر ہم یہاں کی ہری دوار کی کریں یا پھر کدار نات کی بھی کریں تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے استیتی نظر آ رہی ہے وہی کئی ایسی علاقے ہیں جہاں پر عید کو لے کر رونک دیکھی جا رہی ہے آج عید کو لے کر نماز عطا کی گئی ایک دوسری کو شبکام نائے دی گئیں وہی ایک ایسی خبر جو کئی سوال کھڑے کر رہی ہے چنتہ بھی بڑھا رہی ہے یہ ہے بدائیو سے جہاں پر مہیلہ اسپطال میں ماسوموں کی موت کا سلسلہ تھامنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور سنکرمنٹ کے چلتے ابھی تک پی تیس بچوں کی جان چلی گئی ہے تیس بچے ابھی بھی زندگی اور موت کی بیچ میں جنگ لڑ رہے ہیں اس کو لے کر لگاتار وپکش بھی آکرمک ہے سوال کھڑے ہو رہی ہیں کہ آخر اس طرح کی استیتی کیوں ہر بار ایسے حالات کیوں بن جاتے ہیں وہی اگر ہم راجنیتک لحاظ سے بات کریں تو بی ایس پی لگاتار مر رہی ہار کا سامنا کرنے کے بعد میں اب اپنے آپ میں ایک طرح سے انٹرنل سرجری کی پوری طرح سے فراک میں ہیں اب سنگٹھن آتمک پونر گٹھن کی تیاری لگاتار کی جا رہی ہے نیا پردیش ادھیاکش بنانے کے لیے پونر گٹھن کی قوایت بھی اب شروع ہو چکی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آخر کس کے ہاتھ میں بی ایس پی کے لیے اب کمان جائے گی زلہ اور مہانگر کمیٹی کے ساتھ میں پونر گٹھن پرکریہ شروع ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ شروعات جو کہی جا رہی ہے وہ لکنوں منڈل کی کمیٹیوں کے ساتھ میں کی جا رہی ہے اب یہ ان کا گٹھن ہوا ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے لاکھوں تک یہاں پر موسم کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے کئی جگہوں پر بادل پھٹنے کی بھی خبریں ہیں اور کئی جگہوں پر بارک سے حالات ہیں جہاں پر جن جیون پوری طرح سے اسویست ہو چکا ہے چمولی میں بہت دردناک حادثہ ہوا دردناک تصویریں سامنے آئی جہاں پر ندی کے اوفان کے چلتے جو وہاں سے ندی کنارے جو گھر ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری طرح سے زمی دوز ہو گئے وہ سماتے ہوئے نظر آئے اور مانا جا رہا ہے کہ کئی لوگ اس دوران ابھی بھی وہاں پر ملبے میں دھسے ہو سکتے ہیں دبے ہو سکتے ہیں ان کے لیے بھی اب رسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے اور کچھ اسی طرح کی تصویریں الگ الگ علاقوں سے بھی دیکھنے کو ملی بار بارش کا کہہر ابھی بھی بنا ہوا ہے اور موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی ابھی فیلال لوگوں کو راحت ملتی فیلال تو نظر نہیں آتی تو یہ وہ تمام خبریں ہیں جو آج ابھی تک رہی ہیں خاص اور بھی جو تمام خبریں ہیں ان سے بھی آپ ر رہ سکتے ہیں اپ ڈیٹ اسی طرح سے آپ نیو سٹیٹ چینل سے بھی جوڑ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ نیو سٹیٹ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بھی آپ اپ ڈیٹ رہ سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پیج کے ساتھ ٹوٹر اور انسٹرگرام پیج پر بھی آپ جوڑ سکتے ہیں اور نیو سٹیٹ کی یوٹیوب چینل سے پاس سکتے ہیں ہر خبر بلکل سمائے پر فلال مجھے دیجے جازت نمسکار